محمد وعالی محمد 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 اللہ نے باہت بناتا سورہ دو پرہ قرآن مجید کا دوسرا سکتا آیت منشان ایک تو دریازی بنیدی دی یا ہی حضرت نامن قطبہ علیکم السیام قما قطبہ اللہ من قبل لعلیکم تب 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 فرمایا ہے اے بانوالو روزیں تم پرد کر دیئے گئے تم پرد کر دیئے گئے قما قطبہ اللہ من قبل یہ صرف تم بہاری لیے نہیں تم سے پیلے جو لوگ دے ہیں ان پر بھی یہ پڑھتے ہیں کہ کیوں پر دیئے ان کا روزوں کا فرصہ اور روزوں کے واجب ہونے کی وجہ اور اللہ برد و قائد اس ایک چھوٹے سے جملے میں اتانے تتالی فرمایا کہ اللہ من قطبہ صرف اس لئے تاکہ تم متعبی بات جاؤں سلوات پر محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم 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 تو پروتگارِ عالم نے کیوں ہمیں روزے رکھنے کا حکم گیا اس لئے کہ وہ ہمیں ملتاقی بنانا چاہتا تھا وہ ہماری تربیت کے ایک مہینہ ہم سے کچھ پرہزگاریاں کرا رہا ہے تاکہ تم لباسِ تقویٰ اور سکو سوچھو کریں میں نے آج کیا تھا وہ دیستہ جنرے میں کہ میں نے کہا انشاءاللہ روزے کا جو خلق سکتا ہے وہ انتہ جنرے بیان کرتا تھا آج وہ پسر ممکل میں صرف یہ ہی بتانے کہ ادھانے روزے جو پر وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہی ہے کہ پروتگارِ عالم وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت میرے سامنے رباسِ تقویٰ اور در ندارہ ہے میرا بندہ میرے سامنے متعقی ندارہ تو فرمایا کہ میں نے اس لیے روزے پر یہ شہد کے تو متعقی بن جاؤں تو یہ روزہ روحِ تقویٰ کا نام ہے یعنی اگر تقویٰ کے اندر روح آئے بھی تو روزے کے ذریعے آئے اگر روزہ نہیں ہے جان بودھ کر انسان رکھ سکتا اور نکھ رکھے اللہ کی رحاب کو توڑ دے تو اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن متعقی نہیں ہو سکتا سلام پر امام ادوان اور پرہداروں کی تربیت کے لیے تقویٰ ایک معصر عامل ہے یعنی ایسا عامل ہے جس سے پرہداروں کی تربیت ہو سکتا ہے اور تربیت بھی ایسی جو بورا نصر کرے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کتنا پرہداریاں کا رہا ہے جوٹ سے پرید ہو رہا ہے قریبت سے پرید ہو رہا ہے تو حمد سے پرید ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ناجیز کام ہیں ان سے پرید ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ میرا رب یہی جاتا ہے رب یہی جاتا ہے تو اسی چیز کا نام تقوی ہے تو تربیت بھی دارے آرام چاہتا ہے میرا بندہ جس طرح وہ ایک مہینے میں مجھے پریدگار دکار آرہا ہے میں چاہتا ہوں دوسرے پیارہ مہینوں میں بھی تو مجھے اسی طرح پریدگار دکار آرہا ہے اس لیے تربیت بھی دارے ہیں اس ایک مہینے میں ہمیں کچھ چیزوں سے پرید کرا کر وہ ہمیں آدھی بنانا چاہتا ہے تاکہ میرا بندہ آدھی ہو جائے اس ایک مہینے کے بعد اس کے لیے پھر جونٹ بولنا بھی مشکل ہو جائے گیبت کرنا بھی مشکل ہو جائے اور اس کے لاعباب کی جو مہن آباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہے تاکہ میں بھی کوش جاؤں اور آرہ محمد بھی کوش کر جائے سنوات پڑی محمد 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 روزہ محمد اور مشکلات سے وَابِسْتَ عَ soul یعنی روزے میں مشکلات ہوتی ہے روزہ میں محمد رزتوں سے اپنے آپ کو محمد رکھنا کر 띕 لیکن یہ محمد یہ ختم ہو جاتی ہے روزے میں جو مشکلات ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب میرے چھٹے امام جاہر سادق اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو پروردگارِ عالم نے لذت النلاء لذت النلاء امام فرماتے ہیں اللہ نے جن علفاظ سے اپنے بندوں سے بات کی ہے ان علفاظ میں لذت کی اتنی ہے کہ اس سے عبادت کی روزے کی تقاوٹ بھی قتل ہو جاتی ہے اور اس میں جو مشکلات اور تقلیب ہیں وہ بھی قتل ہو جاتی ہیں مولا کو کون سا لذت ہے فرماتے دیکھ نہیں رہے اللہ نے یہی کہا کہ یا ایوہ اللہ بلکہ کیا کہا یا ایوہ اللہ آمن ہو رہے میرا مومن والدہ اے ایمان والدہ اے میرا ایمان والدہ اے میرا مومن بندہ یہی ہاں مومنہ ہیں یا نہیں لیکن اللہ نے آمن ہو کہے کر ہمیں ایمان والدہ شروع جی مام دروانہ برد سے برد اے اے میرا محمد اے میرا محمد بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں وہ درخت کہ جو باغوں میں دیواروں کے سہارے دہر کے کنارے مجھے ہوتے ہیں ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ طوبانوں کا مقابلہ نہ سکے تمادہ میں آفتاب کا مقابلہ نہ سکے لیکن وہ درخت جو پہاڑوں میں اُٹھے ہیں وہ درخت جو پتھروں میں اُٹھے ہیں ان میں اتنا طاقت ہوتی ہے کہ ان کی شاقیں اتنا مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ طوبانوں کا مقابلہ پر رہے ہوتے ہیں تمادہ کے آفتاب کا مقابلہ پر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح پہاڑوں اور مطلوں میں اُٹھنے والے درخت مقابلہ پر رہے ہوتے ہیں طوبانوں کا تو انسان ایک مرتبہ روزہ دار بن کر روزہ رکھ کر اس میں اندر کو طاقت آ جاتی ہے کہ اس ہر کچھ لگام ہر کچھ یہ جو خائشیں ہیں ان کو لگام دے کر اور جذبات کو کنٹرول کرنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سمجھے فرمین آپ نے کہ روزے کے بعد انسان کی روح اتنا مضبوط ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں پھر کہ شیطان کا نفتانی ناجیز خائشات کا ایسا مقابلہ پڑتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں اتنا کم دور اور اتنا بڑا مقابلہ اور اے سے سے مقابلے کہ اپنے نفت کو کنٹرول میں رکھا ہوئے کال تک تو یہ میں پھر میں نیمت کے بغیر اٹھتا نہیں تھا کال تو یہ بسات لے رہا تھا کال تو یہ سودھ لے رہا تھا آج یہ سارا کو چھوڑ دیا ہے یہ تاقت آئی کہاں سے ہے تو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ جو ایک بہینہ اللہ نے مجھے اپنی ملک شاہ پہ رکھا ہے تو اس سے یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے اب جو بھی میرے مقابلے میں شیطان کام لائے گا میں اسے مقابلہ کرنے کی طاقت الہی قوت پہ حاصل کرنے گا اللہ پڑی محمد اللہ نے سورہ بکرہ کی ایک سورہ بکرہ کی ایک سورہ کی نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ جو روز فرد ہیں یہ بھی سارا سال میں نے پردنی کی ایام ہماردودار کہ یہ دینے چونے چاند دن ہیں منتیس دن تیس دن اس سے زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ سنو یہ جو چاند دینے چونے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ صالح و خیر اللہ کو انکو سورتہالہ اگر حقیقت میں جانو تو یہ بھی رجعہ و جلال میں تمہارے روزہ اضافہ نہیں کریں گے پلے اس کا فیدہ بکنے تمہاری اپنی ساتھ جنہیں پہلوں کا جو فیدے ہیں حوائد رکھے ہیں روزے کے اندر اللہ کو مرہے میری شان کل بھی گلن گئی میری شان آج بھی گلن گئی چاہے کہ مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے میں معبود تھا معبود ہوں اور معبود رہوں گا دہانا روزہ رکھنے کا پہلہ تیری ساتھ ہوئے اور وہ بھی میں نے یہ کہہ یہاں تک کہہ یہ وَمَنْ قَانَ عَرِيْضًا اَوْ عَلَىٰ خَفْرَنْ فَائِدَةً مِنْ اَيَّا مِنْ اَوْخَانَ اور میں تو وہ ہوں کہ میں نے کہہ کیا ہے یوریدُ اللَّا وَبِقُمُ الْيُسْرًا وَلَا یوریدُ اللَّا وَبِقُمُ الْيُسْرًا میرا بندہ میں تیرے ساتھ مشکل نہیں چاہتا میں تیرے ساتھ آسانی جاتا ہوں میں تمہیں تقلیف نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے تو دائمی مرید ہے تو بڑھا کے ان کی منزل میں ہے کوئی حاج نہیں ہے نعرہ کرو دا تیرے اوپر کوئی میں نے بات نہیں کیے ہاں کھا لیے تین پاو بندوں میں آتا دے لے میں پورے روزے پا سواب تجھے آتا ہوں سلام پڑھئے وہاں باتواہ جہاں علیہ الرحمنہ کی نامی وہ کتنا قیم ہے کہ جس میں تقلیف بھی نہیں دی اور سواب سے محبوب بھی نہیں رکھا علیہ الرحمنہ کی نامی پوچھا گیا امام سے کہ مولا کونسہ ایسا کام کرے کہ شیطان ہم سے دور رہے تو ایسا کام بتائیں کہ شیطان ہم سے دور رہے تو امام نے جملہ اشارت کرمایا اور سام یوسف پیدر ہوگا جاؤ روزہ رکھو اور مضالت میں سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ صدبتوں تک سے اظہرہ ہو اور صدبتوں اسے شیطان کی کمر پوچھا گی ہے مل حبو بللہ مل عوالتو علی العمل السحالے یقتہ اور دورہ ہو کہ عمل السحالے کرتے رہنا چاہے تھوڑا سائی کیوں نہ ہو اور اللہ ہی کے لیے محبت کرنا بندو سے کہ یہ ایسا کام ہے جیسے شیطان کی جن کٹ جاتی ہے اور پھر یہاں تک کرمایا بل استقبار یقتہ وقیلہ ہو استقبار کو نہ چھوئے نہ کس سے شیطان کی شہر رکھ جاتی ہے تو دیکھیں کہ کس طرح ہمیں معصوم نے بتایا استقبار بھی کرتے رہنا عمل سالے بھی کرتے رہنا روضہ بھی رکھنا محبت کی اضافتی بھی کرنا تاکہ شیطان تمہیں گمرہ نہ سکھے اور ایک اور بیوائیات میں بھی ہوتا ہے کہ اسلام جنتم من اندار روضہ جھال ہے جہنم کی آپ سے جہنم کی جورت نہیں تمہارے جسم کو جلا سکے سلوات پڑھے محمد وآلہ سلوات پڑھے محمد وآلہ 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 وہ چیز حاصل کر کے اپنی خائشات پوری کر لیتا ہے لیکن غریب کی امید تو ہوتی ہے لیکن خائش پوری اپنی نہیں کر سکتا دولت نہ ہونے کی وجہ سے تو اسی لیے اللہ نے روضہ فرض کیا کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ امیر آدمی وہ دولت مت آدمی کیا کرے؟ لیدیکر ولیو مسحل جو یہ امام کے جبلے ہیں تاکہ دولت مت بھوک کی تقلیف کو معصوص کرے اور اسے پتہ جلے جس طرح میں معصوص کر رہا ہوں پورے گیارہ مہینے وہ قلعین بھی اسی طرح معصوص کر رہا ہے وہ مسکین بھی اسی طرح بھوک کی کو معصوص کر رہا ہے جس طرح مجھے تقلیف ہو رہی ہے گیارہ مہینے میں لا پرواہ تھا لیکن وہ بھی اسی طرح ترکتا رہا بھوک و بیاس کی وجہ سے تو امام نے فرمایا اس کی ائرخدائی سے توڑی تقلیف دینا چاہتا ہے تاکہ دودھرے گیارہ مہینوں میں یہ قلعین کا قیاب رکھے یہ دولہ کو بھوک مسکین کا قیاب رکھے صلوات پڑیے محمد وعالی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لہذا بس آخر جولاز کروں بہت کچھ ہے خلصوے روزے کے بارے میں جو معصوصی نے اشارت کروایا ہے کہ روزات انسان کو ان لمحات کی آب دلاتا رہے جو خوابِ غفلت میں گزر گئے کیونکہ آرہ مہینوں میں انسان خوابِ غفلت میں تھا ایک مرد باپاہ کبارہ کے رمضان آتا انسان کو بیدار کر لیا ہے ان لمحات کی آب دلاتا ہے وہ وقت کی آب دلاتا ہے جو خوابِ غفلت میں گزر گئے اب انسان کو پتہ جلتا ہے کہ میں کہاں سے آیا میری سمیداریاں کیا تھی تجھے کرنا کیا ہے اور میں کیا کرتا رہا ہوں اور آگے جا کے میں نے ان کیا جواب دیکھنا ہے بسم اللہ ورحمن الرحیم بلا حصر 인ہالی احسان اورarta وَاسْلَا اللَّذِينَ عَبَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللہ علیہ وسلم 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 دیا تھا کہ جب میں انسان کو بھیج رہا ہوں تو یاد رکھو میں نے ایک نسخہ دیا ہے جب بھیجا ہے اس کے اُس وقت سے لے کر اس کو میرے پاس آنے تک ساری زندگی ایک جملہ بتا دے رہو کیا جب بھیجا ہے اس کو ایک عوام سناو اللہ اکبر یہ ایک عوام اس کو سناو اور ساری زندگی لونڈر سپیکر پہ بلند مقامات پہ یہی سنتا رہے اللہ اکبر جب میری پارگاہ میں آنے لگے اس وقت بھی آخر میں یہی جملے سنے اللہ اکبر تو پتا جلا مسلمان حکمرانوں نے یہ اللہ اکبر کی آواز سنی تو ہے لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے زبان سے اکبر کسی اور کو رہتے ہیں اور کردار سے اکبر کیسی اور وہ بات رہے ہیں زبان سے تہرے اللہ اکبر خانے کعبہ کے سامنے جلے ہو کر تہرے ہیں اللہ اکبر لیکن تہرے بتا رہا ہے ان کے نزدین اکبر کوئی اور ہے ان کے نزدین سپر پاور کوئی اور ہے اس لیے پچھلے جمعہ میں جانت کیا تھا کہ کلاش علی سے حکومت کرنا سید تھے اگر علی سے حکومت کرنا سید تھے علی نے قدم قدم میں بتایا کہ اس دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے اگر سپر پاور ہے اگر اکبر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے یہی تو وجہ ہے جنہوں نے علی کی ولایت کو قمول کیا جنہوں نے علی کی محبت کو دل میں رکھا وہ آج بھی کسی کو سپر پاور نہیں کہتے وہ آج بھی یہی کہتے ہیں عزیدہ نے دیان میں پاس یہی وجہ ہے کہ دمیان نے آپ کو بہت کچھ سمجھ ملیا اگر اللہ آپ کو اکبر سمجھتے اللہ کو سپر پاور سمجھتے دشمن کا ساتھ نہ دیتے اسی وقت صفاتی ذرائے کے ذریعے سے اسی وقت کہتے مسلمان ہمارے جا رہے ہیں آخر ایسا ہو چکو رہا ہے وجہ صرف یہی ہے خالی کہنا ہو رہا ہے اور کردار میں ثابت کرنا ہو رہا ہے آج ہم نے دیکھا ہے اگر کردار میں ثابت کیا ہے یہ حرم اللہ نے کیا ہے یا مراجعین نے فقیل نے ثابت کیا ہے مرجعیت کا مقام آج بھی دشمن اسلام کو خدد رہا ہے کیوں خدد رہا ہے اس لئے کہ مرجعیت نے ایک یعصور دیا ہے گردن قضا دینا لیکن کسی کو اکبر نہ سمجھنا جوائے اللہ کی ساتھ کے کال اللہ اکبر تھا آج بھی اللہ اکبر ہے کہ ہم تک اللہ اکبر رہے گا اور یہ آل محمد کا ایسان ہے اکبر کہ ہمارے بھی یہ مرجعیت کا دلوالہ مولانا تھا ورنہ آج بھی دشمن ہمیں اپنا غلام بنا لے تھا اللہ اکبر ہے اللہ نے تو کتنا بڑا مقام رکھا ہے انسان کا اللہ نے کہا دیکھ اے انسان میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو سجدہ کر آیا ہے میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو چھکایا لیکن تجھے میں نے کسی اور کے سامنے نہیں چھکایا میں نے کہا تُو میرے سامنے چھوکر تاکہ تُو فخر کر سکے نہیں ہے ہمارے ابارض ہمارے physicist ہمارے heute ہمارے ہمارے حضرت علیہ السلام 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 ہے مرجع ہے فقی ہے جس کو میں نہیں خرید سکا کیوں وجہ اس لیے کہ مرجع نے کہہ دیا ہے ہمارے سامنے اگر ہے یا اللہ کی زادہ ہے یا پھر چودہ کی زادہ ہے بس عمیدہ نے گرامی وقت ختم ہو گیا ہے برنامہ بہت کچھ آز گرتا یا اللہ نے کیوں جھکایا ہے اپنے سامنے انسان کو کس نے جھکایا تاکہ اس کی نفتانی خواہشات کنٹرول میں لہے اس کے جذبات کنٹرول میں لہے اس لیے فرمایا کہ بھلاو من اسلام عبادہ اللہ بہوا موسیل جو اپنے آپ کو میرے سکرد کردے وہ موسیل ہے اور میں سے عجل دوں گا صرف یہ بھی نہیں ہے برکہ بتا دیا کہ باقی جتنے مذہب تھے سارے دین کو زندگی کا جو سمجھتے رہے لیکن محمد کی شریعت میں اسلام کو زندگی کا قول بنا ہیتا ہے کہ اسلام زندگی کا جو جنہی اسلام زندگی کا قول ہے اور دیکھیں کہ عبادت قربانی کا نام ہے قربانی کا نام مار کی قربانی جان کی قربانی اولاد کی قربانی آپ نے پچھلے دفعہ دنیا کو بتایا تھا کہ ہم قربانیاں دے دیتے تھے دے رہے ہیں اور دے دے رہیں گے کیوں کاربالانہ نے تارسی یہی ملا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں قربانی دینا یہ دوبارہ فقر ہے مظلوم کی حمایت میں عباد بلند کرنا یہ دوبارہ لیے فقر ہے کاربالانہ نے یہی پہلاں دیا ہے کہ جو تم اسلام کے لیے مصرمان کی عزت اور ناموز کے لئے قربانی دوگے اس کو خدا بھی سراتا ہے اس کے انبیاء بھی سراتے ہیں لہٰذا یہی بہت عزیزہ نبرامی اور ہم ہر وقت قیدے ہیں اور یہی ہم قیدے رہیں گے کیوں اس لئے کہ قربانی دینا ہمیں حسین نے سکھایا ہے حسین نے سکھایا ہے پچھلے جو میں تابی تو ہم نے کہا تھا آج بھی ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی قربانی نواد دائے گا ایسے آئیں گے اور اسی نارے کے ساتھ آئیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں لبیت یاو سے 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 آلنٹری عزیزہ نبرامی جہاں قربانی کی باز آپ کے یہ پورا گھرانہ قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے زہرہ کی ماں سے لے کر آخری ماں تک قربانی دے رہے ہیں مال کی قربانی ہو جان کی قربانی ہو اولاد کی قربانی ہو آج راج جو آ رہی ہے بڑی مصیبت بھائی رات ہے بیمی خمیدت القبراء کی وفات کی رات ہے زہرہ کی یقینی کی رات ہے وہ بیمی جو سونے کی تعلقہ منا ہوا یواز پہنٹی جی بس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جا سکو شام کو مجلس ہوگی ہے مشاہدہ اس میں بیمی خمیدت القبراء کے تفصیل سے حالات بیان ہوں گے بس دو جنہوں نے سونے چوبی ساتھ ایک مہینہ بیمی خمیدت القبراء میں بھر کے ساتھ رہی ہے آخر وقت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری وجہ سے اگر کئی آپ کو تقریب ہوئی ہو خدا رہا مجھے معاف کر دے کام جو سونے کی تعلقہ اللہ کا بھولا ہوا لباس پہنٹی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دے اسلام پہ قربان کر دے آخر میں پیمت لگا ہوا لباس پہنٹا ہوا ہے عزادہ رو بھرمی دیکھ رہے ہو بس دو جنہوں نے سوندو بیادرز احمدنی نے دو جنہوں نے تاکہ یہ قلب علاوات کی یاد ہمارے سامنے آ جائے آخر وقت میں پوچھتے ہیں پیغمبر زہران کی ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اے ملی کا تولارہ آپ کے دل کی خیش ہے تو بتا کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ کونسی کمی رہے تھے یہ سدھار میں جو میں مانگو کہتے ہیں نہیں میری خیش ہے کچھ ماں سنو کہ کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے دو بیٹے تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے بس میری خیش یہ ہے آپ کہے نا مانگو تمہیں آپ کے حکم کو سامنے رہنے رہنے مانگ رہی ہوں میری خیش یہ ہے کہ میری پانچ سال کی ہے زہران میری خیش یہ کہ میرے بعد زہران روئے نہیں عجروں کمالاللہ حقیچہ کیاک کی حسرات کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بار زہران روئے نہیں اناظروں کہاں زہران نہیں روئی بھر میں روئی دروار میں روئی زندان کے دروار میں روئی کربلا میں حسین کی لاش میں بھوڑے دور رہے تھے زہران رو رہی تھی اور ماظر میں بھی بھائید میں زہران کیاک روئے آنسوں چھٹے امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ہماری دادی زہران آئیں گی خدیجہ یا ماظر کے دل میں ان کے دامن میں وہ چھپا ہوا ہوا امام فرماتے ہیں چھپا ہوا ہوگا پس پوچھے کے رسول خدیجہ شاہد آئی ہو دامن کھول کے پہنگی میں موسین کا لاشاہد آئی ہوں میں موسین کا لاشاہد آئی ہوں اگر حربہ صاحب نے کیا کیا اللہ قبول کرے امام وقت قبول کرے زہران قبول کرے جب زہران آئیں گی اُس وقت زہران کا دامن بھی کھاری نہیں ہوگا چھپے امام فرماتے ہیں میں اندار دیزہران کے پہلوں میں چھ مہینے کا حالی اتزار ہوگا اللہ اللہ نکلہ اللہ قومی صالیمی اللہ 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 اللہ